بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اندر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ بلا ضرور کوئی ہے کہ گھر سے بار نہ نکل اور تیسرا فرمایا تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پہ رویا کر بس یہ تین کام کر زمان کو بند رکھ گھر میں اپنا گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جا اور گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رویا کر فرمایتے لیے نجات ہو جائے گی دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ زبان زبان کو قابل رکھ بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معازم نے جبر رضی اللہ حدفہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیت کیجئے آپ نے فرما کے معاز میں کیا تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو ہر چیز کا مدار ہر چیز کا مدار وہ ایک چیز ہے فرمایتے کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے یعنی ہر چیز کا مدار مطلب ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بھی وہی ہے ہر چیز کی انتہا بھی وہی ہے فرمایتے زبان فرمایتے معاز زبان کہا کہ یا رسولہ زبان کیا زبان کی وجہ سے بھی فیصلے ہوتے ہیں آپ فرما کہ ہاں زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ جو جہنم کی کھیتیاں کاٹتے ہیں اور جہنم کی آگ کا اندر منتے ہیں گوئے کہ زبان کو آپ نے فرمایا ہر چیز کا مدار زبان پر ہے آج اگر آپ جائزہ لے رہیں آپ کی محبتوں کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے اور آپ کی محبتوں کی انتہا زبان پر ہوتی ہے آپ کی نفروں کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے آپ نے نفرت کے انتیاز زبان پر ہوتی ہے وہاں کہ آج عالمی دنیا کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں عالمی دنیا کے لئے جنگیں بھی ہوں بم بھی پھینکے جائیں لڑائیاں بھی ہوں تو آخر میں یہ تہذیبی آفتہ دنیا کیا کہتی ہے سیولائزیشن کی قائل دنیا کیا کہتی ہے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حل صرف ایک ہے کیا ٹیبل ٹاک یہ ٹیبل ٹاک اس کا حل ہے ٹیبل ٹاک کے بغیر نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے مہ اس کا مطلب یہ بھی جانتے ہیں آپ نے بم چلا دیئے آپ نے جو تباہیاں مچا دی آپ نے آگ برسا دی ہلاک کر دیئے لوگ ندیاں بہنگی ملک کے ملک تباہ کر دیئے اور آخر میں حل کیا سولوشن کیسے نکلے گا تو تہذیبی آفتہ دنیا آخر میں یہ کہتی ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک ہوگی یہ ٹیبل ٹاک کے بار ممکن نہیں ہے بھئی یو اینو سے کہو یہ ٹیبل ٹاک کے انتظام کریں تو معلوم ہے کہ کوئی ٹاک یعنی زبان تبید و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری ساری چیزوں کا جو مدار وہ زبان ہیں گویا کہ ہر چیز کی ابتداء بھی زبان سے ہوتی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی زبان پر ہوتی ہے تبید و حدیث میں فرمایا کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل جنہ جس کا مرنے کے بعد آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا گویا کہ آپ کی آخرت کی منزلوں کی انتہا بھی زبان پر اور دنیا کے اندر قلب ایمان لا الہ الا پڑا وہ بھی زبان پر تو گویا کہ زبان تب ہی آپ نے فرمایا کہ زبان مدار ہے اور معاذی بھی جب بھی حیران ہو رہے اچھا زبان پر اتنے بڑے بڑے فیصلے تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں جہنم کی کھیتیاں زبان کی وجہ سے لوگ کٹتے ہیں اس لئے صورت بلد میں زبان کے بارے میں کہا کہ دو شفت ہیں دو ہونٹوں کے درمیان اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ زبان دیکھو زبان ایک آنکھیں دو ذکر کی ہیں آنکھیں دو ہیں زبان ایک ذکر کی ہے دو آنکھیں اور زبان ایک ذکر کی ہے پھر ہونٹ دو ذکر کی ہے کیوں وجہ سے لیے یہ ہے کہ بتایا کہ انسان جو ہے دیکھے زیادہ مشاہدہ زیادہ کرے اسے عبرت زیادہ حاصل کرے کبھی تذکیر بھی آلائی اللہ نیمتوں کو دیکھ دیکھ کے اسے عبرت نصیت حاصل کرے کبھی بھی ایام اللہ ہلاکت قوموں کی دیکھ دے کہ اسے عبرت حاصل کرے بات کے واقعات ان کو پڑھ پڑھ کے عبرت حاصل کرے گویا کہ دیکھنے کا کام دو آنکھیں دیئے دیکھے مشاہدہ زیادہ کرے اور بولے کم بولے کم اس لئے حدیث فرمایا کہ اگر بولے تو کلمہ خیر ہی بولے ورنہ بولے نہیں فرمایا کہ کوئی چوب رہے اگر کوئی کلمہ خیر بولنے کے لئے نہیں تو چوب رہے اگر بولے تو خیر کلاوہ کچھ نہ بول یہ فرمایا تب ہی ایک دیہاتی نے آکے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی کوئی نصیت کر دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ فرمایا کہ لفظ تو چھوٹا سا کاب بات بہت بڑی پوچھ لی تم نے فرمایا کہ بس اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ بس ہر وقت اللہ کا ذکر تھے زبان پر بس اور کوئی کام نہ کر ضروری بات کرنے کے لئے آپ باقی ہر وقت اللہ 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 تب ہی اللہ بارے فرماتے ہیں کہ اللہ کا لفظ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ اگر مو بند بھی ہے تو بھی نکلتا رہتا ہے آپ زبان کی نوکوں سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے رہیں تو اللہ 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 مو بند ہو مو کھلا ہو لیٹے ہو بیٹے ہو ہر حال میں آپ کے مو سے اللہ نکل سکتا ہے مو بند کر کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اللہ اللہ زبان کو ٹکراتے رہے سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ تو اللہ کلاف سے نکلے گا تو گویا کہ سانس سانس اللہ کے ذکر تب ہی نبی فرمایا کہ اگر تُو جنت کا راستہ چاہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے تو یہ زبان اتنی قیمتی فرمایا زبان ایک دیا کہ بولو کم اور وہ ایک وہ ایسا دیا کہ اس کو جائے وہ دانتوں کے دانتوں کے جنگلوں کے اندر بتیس چوکیدار کھڑے کر دیئے بتیس محافظ کھڑے کر دیئے کہ زبان بلا وجہ باہر نہ نکلے پھر آگے کیوار لگا دیئے ہونٹوں کے کہ ہونٹوں کے کیوار بند کر دو اب اس کے بعد زبان جاگر بولے تو کام کی بات بولے بیجا نہ بولے کیونکہ نبی نے فرما دی کہ زبان کے جملے جو ہیں یہ جہنم کی کھیتیاں ہیں تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گی اس لئے فرمایا کہ زبان ایک دیئے اسے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان اگر تیری زبان تیری زبان اگر بیجا کلام کرنے لگے گناہ کی بات کرنے لگے تو تجھے میں نے دو کیوار دے رکھے دو پردے دے رکھے ہیں ان پردوں کو بند کر دینا تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا یعنی ہونٹ پھر میں ہونٹ بند کر دینا دروازے بند کر دینا تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو زبان کے کلام کو ڈیزائن تو ہونٹ دیتے ہیں جس کی ہونٹ کٹے میں اس سے نہیں بولا جاتا ہونٹ کٹے بھی بعض بچے پیدا ہوتے ہیں واہ 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 کرتے رہتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا ہونٹ جو ہے یہ اصل میں اس کلام کو زبان کے کلام کو لے کے آگے پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطہ حدیث میں فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ انسان اگر زبان بیجا کلام کرنے لگے تو تو اپنے پردوں کو بند کر لیں نہ ہونٹوں کو تیری زبان سے کوئی کلام نہیں نکلے اور فرمایا کہ تیری نگاہ تیری آنکھیں کوئی گناہ کی طرح متوجہ ہونے لگے تو تجھے تیری نگاہوں کے اوپر بھی دو غلاف چڑھا رکھے میں نے ان غلافوں کو تو بند کر لیا کرنا تیری آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پائیں گی جوہاں چاہے ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہتا آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو پپوٹیں یہ پپوٹیں اللہ نے دو ایسے پردے دی دی ہیں وہ بند کر دے تو آنکھ بند ہو گئی ہمیں گناہ نظر نہیں آرہا اور فرمایا کہ بلکل اسی طریقے سے اسی طریقے سے اگر تیری جنسی خواہش متوجہ ہو رہی ہے تو شعوت کی ویسے کوئی گناہ کی طرح متوجہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے دو پردے دے رکھے ہیں یعنی دو ٹانگیں دو پردے اور پیر ایسے دے رکھے ہیں تو اپنی شرمگاہ کو اس کے ادھر بند کر لے ڈھاپ لے گا تو کوئی گناہ کی طرح تیری شعوت متوجہ نہیں ہوگی تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود انتظام کر دیا ہے کہ زبان بیجا کلام نہ کریں نگاہ گناہ کی طرف نہ دیکھیں اور شرمگاہ گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی علاج بتا دیا کہ اپنی ہنٹوں کے پردوں کو اگر بند کر لے گا تو تیری زبان سے کوئی کلمہ گناہ کا نکلے گا نہیں